تو ہر صبح کی طرح چائے گیس پر اُبل رہی تھی ماں کھانے کے تیاری کر رہی تھی اور بابا نیوز پیپر پڑ رہے تھے میرے سکول کے سارے ہی دوست پکنک پر جا رہے تھے and like every other convent school you had to submit a fees beforehand and بات مانیا سے آٹھ سال پہلے ایک میڈل کلاس فیملی کے لیے آٹھ سو روپے بہت بڑی امان تھی تو میں نے بڑی ہمت کر کے اپنے بابا سے پرمیشن مانگے میں نے پوچھا بابا کیا میں جا سکتا ہوں انہوں نے پہلی بار میں تو کوئی جواب نہیں دیا تو میں نے اپنا سوال پھر سے پوچھا اس بار انہوں نے نیوز پیپر ہلکا سا نیچے کرا مجھے دیکھا اور منع کر دیا بابا کی اس تک کوئی بات نہیں کاٹی تھی لیکن اس دن میں اپنے بچپنے میں زد کرنے لگا میں نے کہا بابا جانے دونوں سب جا رہے ہیں انہوں نے گسے میں کہا منع کر دیا نے ایک بار سمجھ بھی نہیں آتا میں نے بھی تیش میں سکول بلگ اٹھایا سائیکل نکالیا اور فوراں سکول چلایا جب سکول پہنچا تو دیکھا میرے سارے فرنڈ سائیڈ میں بیٹھ کے پلاننگ کر رہے تھے اور میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے ماں باپ ہیں یار اپنے بچے کی خوشی نہیں دیکھی جاتی گسے میں نجانے کیا کیا ناپس نہ بول رہا تھا خیر واپس آنے کا راست تھا جو محض پندرہ منٹ کا تھا اس روز ایک گھنٹے میں تیک رہا تھا جب گھر پہنچا تو ماں نے پوچھا آج لیٹ کیسے ہو گیا میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا وہ سمجھ گئی تھی کہ میں ناراض ہوں انہوں نے مجھے سمجھایا بھی لیکن میں اپنے بچپنے میں کسی کی سن کہا رہا تھا شام کو بابا گھر آئے انہوں نے بڑے پیار سے مجھے اپنے پاس بولایا اور سمجھایا کہ بیٹا فائنانشل حالت صحیح نہیں ہے سمجھو اگلی بار چلے جانا لیکن میں اپنے بچپنے میں اور گسے میں نجانے کیا کیا ناپسنا بکنے لگا شاید اتنا کہ ان کا ہاتھ اڑ گیا تھا مجھ پہ وہ گسے میں بولے نجانے کب بڑا ہو گا یہ ہر وقت زد ہر وقت بچپنا اس رات میں خوب رویا تھا شاید اتنا کہ روتے روتے کھالی پیٹھی سو گیا تھا جب رات میں بھوک سے ہلکی سی آنکھ کھلی تو دیکھا ماں بابا بات کر رہے تھے ماں نے بابا سے کہا بابا بھیج دیتے ہیں نا سال میں ایک باری تو جاتا ہے وہ بھی خوش ہو جائے گا بابا نے کوئی جواب نہیں دیا وہ بس اٹھے اور بہاہر ٹہلنے چلے گئے تھے اب مجھے رات بھر اتاولے پن میں نین تو نہیں آنے والی تھی کہ شاید اب صبح پیسے مل جائیں گے اور میں پکنک پر جا پاؤں گا صبح ہوئی بابا میرے پاس آئے انہوں نے مجھے پیسے تھمائے اور کہا یہ لو پکنک پر چلے جانا ایک پل کو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا میں نے فوراں سائیکل نکالیا اور سکول کی طرف چل دیا گھر سے تھوڑا دور پہنچا تھا کہ یاد آیا جو تاولے پن میں لنچ تو گھر بھول گیا ہے واپس گھر آیا تو دیکھا ماں بابا پھر سے بات کر رہے تھے ماں نے بابا سے پوچھا پیسے کہاں سے آئے بابا نے کوئی جواب نہیں دیا ماں نے فوراں بابا کی سونی کلائے دیکھے اور کہا گھڑی بیچتی گیا بابا نے کہا کیا فالتو کی باتیں کر رہی ہو آفیس کے لیٹ ہو رہا ہے کھانا باندھو میں ابھی بھی دروازے پر سن کھڑا تھا آنکھوں میں آسولیے بس یہی سوچ رہا تھا کہ صحیح میں بابا نے میری خوشی کے لیے دادا جی کے آخری نشانی بھی بیچتی کیا صحیح میں میرا سیر سپاٹا اس گھڑی سے زیادہ ضروری تھا خیر میں سکول آیا واپس اب پکنک پر جانے کا من نہیں تھا وہ پیسے سکول میں جمع کرنے کی ہمت نہیں تھی میرے سارے فرنڈز کرے تھے وناش چلنا چلتے ہیں لیکن اب بس جی سے نہیں تھا واپس آنے کا راستہ جو محس پندرہ منٹ کا تھا اس روز پھر سے ایک گھنٹے میں تیکرا ماں نے پوچھا آج کیوں لیٹ ہے اس روز غصے میں جواب نہیں تھا اور آج شرم سے اگلے دن سنڈے تھا مجھے پکنک پر جانا تھا ماں نے صبح جلدی اٹھا دیا کہتا اٹھ پکنک پر نہیں جانا ہے میں صویرے سے ہی آلس کر رہا تھا آج چاہے پھر گیس پر اُبل رہی تھی آج پھر کچھ بات کرنے کا من تھا بابا نیوز پیپر میں مشغول تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو میں ان کے سامنے بیٹھا انہوں نے اپنے پرانے انداز میں نیوز پیپر ہلکا سے نیچے گرا مجھے دیکھا اور پوچھا نہیں جا رہے کیا میں نے فورا جیب میں سے اب بابا نکالا اور ان کی طرف آگے بڑھایا انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے میں نے کہا آپ خود دیکھ لو اب ان کی آنکھوں میں بھی ہلکہ ہلکہ اس آنسو تھے وہ گھڑی تو نہیں لیکن اس سے کچھ ملتی جھلتی گھڑی تو تھی وہ اپنے آنسو نیوز پیپر میں چھپا رہے تھے اتنے میں ماں چائے لے کیا ہی انہوں نے سب دیکھا ماں بابا نے اپنے پاس بلایا گلے سے لگایا اور کہا آج ہمارا بیٹا بڑا ہو گیا تو ہم شاید کبھی کبھی اپنے بچپنے میں اپنے ماں باپ کا پیار وہ سیکریفائز وہ سب بھول جاتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی ہمارے لئے اپنا پیار کم نہیں ہونے دیتے ہیں so from this stage I just want to say one thing I love you mom dad and thanks for all the sacrifices you've ever done for me